ایڈی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرے صدارت منظم جرائم کے خاتمے اور خطرناک گینگز کے خلاف ٹھوس اقتماد بارے اہم اجلاس اجلاس میں آدھی اور پیشہ بر مجرمان کے منظم گروہوں کے خلاف کاروائیوں کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان کا جائزہ لیا گیا لاہور پولیس آپریشنز ونگ کی رواسال کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ننکانہ صاحب پولیس نے سوشل میڈیا پر اسلحے کی تصویر وائرل کرنے والا بلجم گرفتار کر دیا اور سیارکورٹ پولیس نے شارٹی تقریب میں ون ڈش کی خلاف ورزی پر ہوتل مینجر کو گرفتار کر دیا السلام علیکم سیپ سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی عام خبروں میں آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرے صدارت منظم جرائم کے خاتمے اور خطنہ گینکس کے خلاف ٹھوس اقدامات بارے اہم اجلاس اجلاس میں آدھی اور پیشاور مجرمان کے منظم گروہوں کے خلاف کاروائیوں کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان کا جائزہ لیا گیا آئی ڈی پنجاب نے ڈکیٹی، رابری، اغوا برائے تاوان اور قتلز میں دیگر منظم جرائم میں ملوث بڑے گینکس کی فوری طور پر پروفائلنگ کرنے کا حکم جاری کیا آئی ڈی پنجاب نے کہا کہ آئی ٹی بیس پولیسنگ کے ذریعے ہونے والی پروفائلنگ میں گینکس کے سرغنہ، ممبران اور سہولت کاروں کی تفصیل شامل کی جائے آئی ڈی پنجاب نے لاہور سے متصل ازلا میں منظم گینکس کی گرفتاری کے لیے بینل ازلاعی کوارڈینیشن مزید بہتر کرنے کی ہدایت دی ان کا مزید کہنا تھا کہ سیف سٹی آتھارٹی، سپیشل برانچ اور انویسٹیگیشن باہم کوارڈینیشن اور موثر اقدامات سے مجرمان کو قانون کی گرفت میں لائیں دیگر صوبوں کی پولیس فورسز کے ساتھ خطنہ گینکس کا ڈیٹا شیئر کیا جائے تاکہ ان کے خلاف کاروائی کا عمل مزید تیز ہو سکے اجلاس میں اڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن مونیر احمد شیخ، ایم ڈی سیف سٹی کامران خان اور لاہور پولیس کے سپروائزی افسران کی شرکت جبکہ راولپنڈی، وکارا اور قصور کے ڈی پی اوز نے بزریہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے ناروال میں استحاری ڈکیت گینگ کے چھے افراد کے قتل کا نوٹس لے لیا آرپیو گجرنوالا سے واقعی ریپورٹ طلب کر لی گئی آئی جی پنجاب نے قاتل اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے ڈی پیو ناروال کو سپیشل ٹی میں تشکیل دینے کا حکم دیا ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا کہ کسی شہری کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی واقعی ہر پہلو سے تفتیش کرتے ہوئے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جائیں قانون کے مطابق سزا دی جائے گی لاہور پولیس آپریشنز ونگ نے روانسال کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی ہے نجائز اسلح کے خلاف گرینڈ آپریشن کے دوران ایک ہزار پانچ سو بارہ ملزمان گرفتار کیا گئے ملزمان سے ایک سو دو رائیفلز، چھاسٹھ بندوگے، آٹھ کلاشن کوف، ایک ہزار دو سو چھپن ریوالور، سات ہزار چار سو ساٹھ گولیاں برامت کی گئیں منشیات کے خلاف کریکڈون کے دوران دو ہزار پانچ سو آٹھ منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے کمار بازی میں ملوث ایک ہزار چار سو چھانوے ملزمان گرفتار کر کے دعو پر لگی اٹھائیس لاکھ ستر ہزار سے زائد رقم برامت کی گئی ہے پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر دو ہزار چونتیس مقدمات درج کیے گئے ہیں ہوای فائرنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف نو سو ترے سٹھ مقدمات کا اندراج ہوا ہے لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر تین سو ترے سٹھ ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں کہبہ خانوں کے خلاف کاروائی کے دوران چار سو چالیس ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں گارڈر ٹاؤن میں پراپٹی تنازع کا معاملہ ون فائف کی کال پر مقامی پولیس فوری موقع پر پہنچی اور کاروائی شروع کر دی گئی درخواست گزار نے پولیس ایمرجنسی نمبر ون فائف پر کال کر کے بتایا کہ ٹیپو بلوگ گارڈن ٹاؤن لاہور میں عرصہ دراز سے ایک متنازع پراپٹی ہے جس پر دو گروپس ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس دوران لڑائی جھگرا ہو رہا ہے فریقین کی آپسی لڑائی کے دوران خاتون شبانہ بی بی زخمی ہو گئی دونوں فریقین کو گرفتار کر کے واقعہ کا مقدمہ تھانا گارڈن ٹاؤن میں درج کر لیا گیا ہے گجرہ والا پولیس کی اجرائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں تھانا علی پور چٹھا پولیس نے شراب کے مکرو دھندے میں ملویس ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے ننکانہ صاحب پولیس نے سوشل میڈیا پر اسلحے کی تصویل وائرل کرنے ورہ ملزم گرفتار کر لیا ہے ملزم سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کر کے خوف و حراس پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا تھانا صدر شاہ کوٹ نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے پسٹل برامت کر لیا ہے ڈی پیو ننکانہ صاحب منصور امان نے ایسے چو تھانا صدر شاہ کوٹ افتخار جوئیہ اور ان کی ٹی کو شاباش دی منڈی بہاودین پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت ایکشن جاری ناجائز اسلحے کے مرتقی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا پالیا پولیس نے ملزمان سے رائفل 323 بور اور کلاشن کو بما ایمونیشن برامت کی ہیں دونوں ملزمان کے خلاف الہدہ الہدہ مقدمات درج کر لیا گئے ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر انور سعید کا کہنا ہے کہ منڈی بہاودین پولیس کی پی درپے کاروائیوں سے جرائم میں کافی حد تک کمی آئی ہے سیالکورٹ پولیس نے شادی تقریب میں ون ڈیش کی خلاف ورزی پر ہوتل مینجر کو گرفتار کر لیا ہے تھانا بڑیانا پولیس نے پسرور شہر میں تقریب ولیمہ میں ون ڈیش کی خلاف ورزی پر کاروائی کرتے ہوئے ہوتل مینجر کو گرفتار کر کے پنجاب میریجز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے سیالکورٹ پولیس کے مطابق قانون کی خلاف ورزی کے مرتقب افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز